ساٹھ کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک ایسے اداکار آئے جو آتے ہی چھا گئے اور وہ اداکار تھے وحید مراد جنہیں چوکلیٹی ہیرو اور رومنٹک ہیرو بھی کہا جاتا ہے وحید مراد شروع شروع میں تو بطور فلم پرڈیوسر ساٹھ کی دہائی میں آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلم انڈسٹری پر چھا گئے بطور فلم ساس وحید مراد کی پہلی فلم انسان بدلتا ہے تھی اور اسی دوران وحید مراد نے اداکاری کا سوچا اور پھر فلم اولاد میں پہلی مرتبہ پردے کے سامنے آئے یہ فلم گولڈن جبلی ثابت ہوئی اور اس فلم کے بعد وحید مراد پاکستان کے ٹاپ کے اداکار بن گئے اسی دوران وحید مراد کی فلم آرٹ کمپنی میں پرویز ملک سہیل رانا اور مسروڑ رانا سے دوستی ہو گئی اور پھر ان چاروں کی دوستی سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کافی فروغ ملا اور ان کی کئی فلمیں پلوٹینم اور گولڈن جبلی ثابت ہوئیں ان میں وحید مراد کی فلم ارمان ایسی فلم تھی جو پلوٹینم جبلی ثابت ہوئی اس فلم کے گانے بہت مشہور ہوئے اس فلم نے وحید مراد کو رات و رات سپرسٹار بنا دیا وحید مراد ایک اسلوب اداکار تھے انہوں نے جتنی بھی فلموں میں کام کیا وہ سب اپنے جگہ امدہ تھیں اسی طرح وحید مراد کی زیادہ تر فلمیں گولڈن جبلی سلور جبلی اور پلوٹینم جبلی ثابت ہوئیں وحید مراد کی مشہور فلموں میں نیند ہماری خواب تمہارے دیور بھابی سال گرا اندلیب بہارو پھول برساؤ ارمان مستانہ ماہی جوگی جب جب پھول کھلیں انجمن شما صورت اور سیرت دل میرا دھڑکن تیری تم سلامت رہو وعدے کی زنجیر اپنے ہوئے پرائے ناغ منی اور انسانیت جیسی فلمیں شامل ہیں وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک ایسے اداکار تھے جن کے بالوں کا سٹائل پاکستان کے لاکھوں نوجمان لڑکوں نے اپنایا اور لڑکوں میں وحید مراد ہیئر سٹائل کئی سالوں تک نظر آیا وحید مراد کو کئی نگار ایورڈ ملے اور سن دو ہزار دس میں ان کے انتقال کے ستائیس سال بعد انہیں ستارہ امتیاز سے نبازا گیا وحید مراد نے ایک سو پچیس کے قریب اردو فلموں میں کام کیا اور تقریباً ایک درجن کے قریب پنجابی اور ایک پشتو فلم میں کام کیا وحید مراد نے اپنے دور کی ہر اداکارہ کے ساتھ کام کیا جن میں زیبا، دیبا، آسیا، رانی، شمی مارا اور شبنم جیسی اداکارائیں شامل ہیں وحید مراد اس وقت فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ پڑے لکھے شخص تھے اور ان کے والد نصار مراد تھے جو بھارتی فلموں کے ڈسٹریبیوٹر تھے اور ان کا کراچی میں ایک سینما بھی تھا جو ناز سینما کہلاتا تھا 26 سال کی عمر میں وحید مراد کی شادی ایک معروف سنتکار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمہ میکر سے 17 ستمبر سن 1964 کو ہوئی جن میں سے وحید مراد کا ایک بیٹا آدل مراد بھی شو بز انڈسٹری سے وابستہ ہے فلم ہیرو بطور فلم ساز وحید مراد کی آخری فلم تھی جو ان کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی وحید مراد کا انتقال 23 نومبر سن 1983 میں ہوا جب صبح وہ دیر تک کمرے سے باہر نہیں آئے تو دروازہ توڑ کر کھولا گیا تو وحید مراد مردہ حالت میں فرش پر پڑے تھے کوئی نہیں جانتا کہ وہ دل کے دورے میں جان بہاک ہوئے یا خودکشی سے آج بھی لاکھوں شائکین فلم ان کو یاد کرتے ہیں عجیب نقش کا پیکر جہاں ہوا تھا تیرا بنا نہ تجھ سا کوئی شہکار تیرے بعد موسیقی موسیقی